آپ نے ایک بار فنڈز کی بات کری تو وہاں پر بھی آپ کی رائے لینا چاہوں گا یوزیلی تو آپ کہتے ہیں اور بات بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سپائری کے دن اتنا میٹر نہیں کرتا ہے فنڈز کا ڈیٹا بٹ کل کچھ زیادہ ہی ایکسٹرارڈنری سیلنگ ہم نے ایف آئیس کی طرف سے آتی ہو دیکھی کیش میں بڑا سیل فگر تھا سٹاک اور انڈیکس فیچرز میں بڑا سیل فگر تھا یہ تھوڑا آؤٹ آف آڈنری ہے مرین کل کبھٹ بڑا سیل فگر تھا مرین کل کچھ زیادہ چلی رہی دیکھ کر بھی سکتا تھا لگے کیش کیسے چار ہزار کروڑ کے آس پاس بکوالی اور ٹین ہزار کروڑ کے آس پاس کے انڈیکس فیچرز کی بکوالی چار جانسو کروڑ کے سٹاک فیچرز کی بکوالی اتنی بڑی بکوالی کے آنکھ رہے میٹر کرتا ہے لیکن بہت زیادہ نہیں میٹر اس لیے کرتا ہے کہ آنکھ بہت بڑے ہیں میٹر اس لیے زیادہ نہیں کرتا کیونکہ اگر اتنے بڑے آنکھڑے اتنی بھکوالی ہے تو گرے ایک سوٹھا پوئنٹی کیوں پھر تو اور زیادہ گرنا چاہیے ہمیں ان آنکھڑوں کے دم پر اتنے ہی گرے ہیں اتنی تو ہماری طاقت بھی نہیں ہے تو کچھ ایڈجسمنٹ ہے ایک سپائری کا اور کچھ واقعی میں بھکوالی سو ایک چیز جو دیپ سمجھ میں آ رہی ہے دو دن ہم مجبود بھی ہوئے ٹھیک ہے دو دن میں لگا پرسو اور کل فرس ہاف کل کے سیشن میں آپ انٹرسنگ چیز دیکھئے کل کا نفٹی کا آئی ہے انیس ہزار آٹھ سو سٹھ سٹھ آٹھ سو پینسٹ سمجھ لیجئے آٹھ سو پچھتر سمجھ لیجئے اور لو ہے انیس ہزار چھت سو کا پچھلے ہفتے کی پوری رینج جو سوری پچھلے ہفتے کی ہفتہ تو بھی چلی رہا ہے سوری ابھی میرے مینٹلی میں ویکنڈ موڈ میں آگیا ہوں تو اس ہفتے کی جو پوری رینج ہے کل دونوں طرف کی اوپر نیچے کی رینج دیکھ لی نفٹی نے کررکٹ بینک نفٹی دیکھے چھالیس تین سو آئی اور پیتالیس پانس سو سٹر لو تو کل کے سیشن میں وولیٹیلٹی وہ تھی کہ دونوں رینج آپ نے دکھا دی اب کوئی نورمل ٹریڈنگ سیشن ہوتا تو بہت چنتہ ہوتی تھی کل منتھلی ایکسپائری والا دن تھا تو منتھلی ایکسپائری کا کھیل ہوا ہے اس لئے ڈیٹا تھوڑے بکوالی کے ہے تھوڑے نیگٹیو ہے لیکن ایسے ایک دم حوصلے پست کر کے بس اٹیار ڈال دا ہے بھئی میں تو اب جا رہا ہوں مارکٹ چھوڑ کے گھر بیٹ جاؤں گا ایسے ایف آئیز اگر بیچیں گے روچ چار ہزار کر کے ہر ایک جگہ ہے تو میں تو دس زیار کروڑ کی بکوالی دیکھنے کی میری حمد نہیں ہے ویسا بھی نہیں ہے ویسا بھی نہیں ہے ایسا در کے میدان چھوڑ کے بھاگنے جیسا بھی نہیں ہے لیکن تھوڑا سافدان رہنے جیسا ہے اب ایمپورٹنٹ کل کیا ہو وہ ہے ہی نہیں ایمپورٹنٹ آج کیا ہوگا اور کیونکہ کیا یہ ایف آئیز کی بکوالی کا جو نمبر اس ہفتے دیکھنا ہم نے شروع کیا ہے اگر اگر سیریز کی شروعات میں پہلے دن سے بیچنا شروع کرتا ہے تو پھر معاملہ گڑ بڑھے اور اگر آئی نمبر ٹھیک ٹھاک آتے ہیں تو you are in safe zone تو ایک دن کے لئے وہ ایکسپائری گا آج آج کا دیکھ لو کوئی کہیں بھاگے نہیں جا رہا مارکٹ ایسا کوئی نہیں کہ ایسا تو ہے نہیں کہ آج ہی انیس جار ہو جائے گا کہ اتنا ڈر لگے اور ایسا بھی نہیں کہ سو موار کو سیدھا بیس جار کھل جائے گا کہ آپ بڑے بھولے تو آرام سے دیکھو ون ایٹ ٹائم ون ایٹ ٹائم ٹھیک ایسا got it چلیے پھر آج کی سیٹ اپ سمجھائی کچھ کا سیریز کا تم میں بتائی چکا ہوں اور آج کی سیریز کی شروعات کرنے کے لئے سنکر تھوڑے سے کمزوری ہے کہاں سے پہلے ڈاؤ سے تیرہ دینوں کی تیجی پر ہلکا فلکا بریک لگا ہے دوسرا ایکسپائری کے لئے ایس کی بڑی بھکوالی کے آنکر ہے تو یہ دو نیگیٹیو سنکیت ہے نتیج کے لئے آج سے نہ کوئی بڑے پوزیٹیو نہ کوئی بڑے نیگیٹیو سنکیت ہے وہ تین اکر جو تھے نا تین اکر ان کے آج کے جو ایس کی آنکرے ہیں یہ ریجل سے نیوٹرل سائٹ پر ہیں آج ایس کیا کرتے ہیں یہ آنکرے زیادہ ایمپورٹنٹس والے ہوں گے لیکن آج کے لئے کچھ دو لیول ہے جو ایمپورٹنٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں نیفٹی انیس پانچ سو پچاس انیس پانچ سو یا انیس پانچ سو پچاس جو بھی پچاس پوائنٹ کا آپ اپنا ریسیجن بھی لے سکتے ہیں اس کے نیچے بند ہوتا ہے تو کمزوری کا پہلا سنکیت ہوگا ہے اور پینٹالیس چار سو کے نیچے اگر آج بینک نیفٹی بند ہوتا ہے تو پھر بی ٹی ایس ٹی کے طور پر آپ کو سوموار کے لئے تیجی کی پوزشن نہیں لے کے جانا ہے اچھا اگر ان دو لیول کے نیچے آج بند ہوتا ہے اور زیادہ سیفٹی چیتا آپ پانچ سو رکھنا چاہتا تو رکھنا میں تو پانچ سو پچاس میں بھی کمزور مان دوں گا اگر اندیس پانچ سو پچاس اور پینٹالیس چار سو کے نیچے بند ہوتا ہے تو ساوڈان ہو جائے ساوڈان نہیں ٹھیک ہے سر got it ٹھیک ہے یہ ایمپورٹن لیول سمجھ گئے چلیے ڈن یہ اسٹریٹ جائے